اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے پیچھ میں گیپ آگیا تھا اصل میری ریزن یہ تھی میری بالکل بھی آواز نہیں نکل رہی تھی تھوڑی سی بھی بھار آ رہی تھی اب تو پھر بھی تھوڑی تھوڑی نکل رہی ہے سو اس کی وجہ سے میں کوئی ویڈیو مطلب ویڈیو سو میں بنا رہی تھی کلپس میں بنا رہی تھی لیکن کوئی سوڑ نہیں کر سکی آج کی ویڈیو بس میں تھوڑا سا چینج کرنا چاہ رہی تھی ابھی آپ لوگوں نے الیکشن والی ویڈیو دیکھی ہوگی اس کے بعد بس دلچارا تھا کچھ ڈیفرنٹ سا ریفریشنگ سا ہو تو زیادہ سے بات ہے بچوں سے بہترین کیا چیز ہو سکتی ہے ریفریش ہونے کے لئے مجھے لگتا ہے کہ اگر زندگی میں مطلب یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں نہ ہونا یہ بچے نہ ہونا تو بس زندگی روکھی پیکی ہے ان کی وجہ سے خوشیاں ہیں ان کی وجہ سے رونکھیں ہیں ان کا شور اچھا لگتا ہے جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو زیادہ سے بات ہے پھر سناٹا ہو جائے گا گھر میں سو میں بہت انجوائے کرتی ہوں یہ والے مومنٹس جو ہوتے ہیں جتنا ٹائم میں ان کے ساتھ سپینڈ کر سکتی ہوں باتیں کر سکتی ہوں ان کے ساتھ گیمز میں پارٹیسپیٹ کر سکتی ہوں تو وہ میری پوری کوشش ہوتی ہے اور اسی ریزن کی وجہ سے میں نے ان لوگ کا چینل بھی بنایا تھا تاکہ یہ لوگ ان کے ساتھ میرا انٹریکشن ہر لیول پہ رہے اینیویز اصل میں ہم نے جانا تھا کھانے پہ تو ہماری دو مین فیشنسٹ لیڈیز ہیں ایک ان میں یہ روخے سے رہے ہیں اور دوسری میری بیٹی ایراج ہے تو ان دونوں کو میک اپ کا فیشن کا سٹائلنگ کا شوز پرس نیل پالش یعنی کہ جتنی بھی فیشن سے ریلیڈڈ چیز ہیں ان کو ان ساری چیزوں کا بہت 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 شوق ہے اور بہت انجوائی کرتی ہیں اور ترسٹ می میں چاہتی بھی ہوں کہ بچے جہنہ وہ بہت ایکسپریسیو ہوں میں نہیں چاہتی کہ وہ مجھ سے بھی یعنی کہ میری بیٹی نہ مجھ سے کوئی بات کرتے ہوئے تکلح رکھیں تو میں وہ مجھے ہر چیز بولتی ہے ماما میرا یہ والا میک اپ میں آپ کا میک اپ کر سکتی ہوں کیونکہ زیادہ سے بات ہے میں میک اپ یوز کرتی ہوں تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو منع کر دیا جاتا تھا کہ ابھی تمہاری یہ ایج نہیں ہے فلانا نہیں ہے لیکن ایک تو آپ وہ دور نہیں رہا بچے کوئسٹن کرتے ہیں اور دوسرا سچی بتاؤں میں آپ کو جتنا آپ بچے کو کسی چیز سے روکیں گے نا اتنا ہی اس کے اندر کیریوسٹی بھڑتی ہے تو پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اورویو دے دوں پھر اس کے اوپر بات کریں گے روخے زہرہ جو ہے نا ان کو میں نے دو تین ہیر سٹائل بنا کے بتایا کہ بیٹا ایسے اچھا لگ رہا ہے اچھا لیکن آخر میں ان کو یہ والا پسند آیا اور انہوں نے کہا میرے بال تھوڑے سے سٹریٹ کر دیں میں نے پھر اس کے بال سٹریٹ کر دیئے فلاور لگا دیا اس کے بالوں میں کیونکہ اس کے ڈریس میں یلو پینک اور بلو سا ڈریس تھا اس کا تو سارے تینوں کلرز میں نے ان کے پونی ٹیل میں ہی ہوس کرنے کی کوشش کی حالکہ اس کے بال اس کے بال بہت ہلکی ہیں اور آپ نے دیکھ لیے لیند کیسی ہے لیکن آپ اس لیند میں بھی بچوں کو آرام سے تیار کر سکتے ہیں مطلب باروں کا ہیر سٹیل بنا سکتے ہیں ایرچ کے تو بال اور بھی چھوٹے ہیں آگے آپ دیکھیں گے ایرچ کی میں کیا بنا رہی ہوں اور ایرچ کی میں نے کٹنگ کی تھی بالوں کی کیونکہ اسے بہت شورٹ بال چاہیے تھے تو میں نے اس کو بال کٹ کر دیئے تھے اور آگے سے ہلکی سے بینکز کٹ دیتے ہیں لیکن جب اس نے دیکھا کہ ہیر سٹیل بن رہا ہے تو وہ کیسے پیچھے رہ سکتی تھی تو پھر میں نے اس کے لئے بھی ڈیفرنٹ سار ہیر سٹیل سوچا کہ میں کس طرح سے بنا ہوں گی اور اس کے بال بہت سلکی ہیں اچھا بال ہے اس کا لیکن سلکی بہت ہے تو اس کے اندر دونوں کے بال بہت ڈیفگلٹ ہیں ایک کے بال ہلکے ہیں انکنٹرولیبل ہو جاتے ہیں جب ہلکے بال ہوتے ہیں اور ایک کے بال اتنے سلکی ہیں اگر گھنے ہیں تو سلکی اتنے ہیں کہ وہ بھی ہاتھ سے پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے میں پانی کے ساتھ ہیر سٹیل کم بناتی ہوں اس کا ریزن یہ ہے کہ جب آپ پانی جب پانی ختم ہو جاتا ہے تو وہ فریزیز جو ہوتے ہیں بالوں کے اندر تو وہ پھر اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں تو میں ڈرائی ہیر میں پہلے اندازہ کر لیتی ہوں کہ کس چیز کی ضرورت ہے اگر بہت زیادہ فریزی بال ہو رہے ہوں تو آپ ہلکاس ہیر جل لگا لیا کریں انیویز اب آپ ان کا ہیر سٹیل دیکھتی رہیں کیونکہ یہ اتنے ہیر سٹیل ہیں مجھے ایکسپلین کرنے ہی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پراپر ٹوٹوریل بنا ہوں تو فور شور میں وہ بھی آپ لوگ کے لئے انشاءاللہ کوشش کروں گے بنا ہوں اس دفعہ کیمرے کا انگل تھوڑا ڈیفرنٹ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ ہیر سٹیلنگ کے لئے کیمرے کا انگل کس طرح سے رکھوں لیکن بہرالہ بھی اسی انگل پر کام کر رہی ہوں اچھا جناب تو میں یہ آپ کو بتا رہی تھی کہ ہمیں اپنے بچوں کو گھر میں اتنی آزادی دیتے نہیں چاہیے کہ انہیں باہر ایسا لگے کہ سب کچھ ایزی ہے اگر وہ باہر یہ نہیں کر سکتے تو وہ اپنے گھر کی ملکہ ہیں اپنے گھر کے شہزادے شہزادیاں ہیں تو میری کوشش ہی ہوتی ہے ہر چیز ان کو پروائیڈ کروں اس کو میک اپ چاہیے تھا میں نے کہا اوکے بیٹا میں نے میک اپ لا کر دیا اس کو کہ جتنا کھیلنا ہے کوئی آپ کے اندر وہ نہ رہے کہ کوئی دل میں ارمان نہ رہ جائے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پہ یہ چیز بہت کامن ہے اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا یوٹیوب پہ میک اپ ویڈیوز چھوٹے چھوٹے بچے ان کے پاس اتنی ایکسپنسیف میک اپ کیٹس ہوتی ہیں وہ کھیل رہے ہوتے ہیں اور لوگ لاکر بھی دے رہے ہوتے اپنے بچوں کو کسی کا اکلوتا بچہ یا کسی کو خود ہی شوق ہوتا ہے تو اپنے میک اپ کو اپنے بچوں کو دے دیتا ہے لیکن میں نے اپنے بچوں کو یہ کہا ہے بیٹا آپ میں پالش بھی لگا سکتی ہو آپ میک اپ بھی کر سکتی ہو آپ سب کچھ کر سکتی ہو آپ ٹینگ ٹاپس پہنو آپ سکرٹ پہنو شورٹس پہنو کچھ بھی پہنو لیکن گھر کے اندر گھر سے بہار میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسی ہم نے گھر سے بہار جانا ہے سو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھنے لگ گئی ہیں اب بہار جاتی تو انہیں پتا ہے کہ نل پالش لگا کے نہیں جانا حالانکہ بہت ساری لوگ کہتے ہیں اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن ہم انہی ایٹیگیٹس کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں تو گھر میں جیسے میں نے آپ کو بتایا گھر میں آزادی ہی آزادی ہے کہ اگر گھر میں آزادی نہیں ہے تو پھر کہاں ہو سکتی ہے نا تو انشاء ارج عظمتین وں کو میں نے کہایا کہ بیٹا آپ نے جو چیز چاہیے جو چیز استعمال کرنی ہے کوکنگ کرنی ہے میک اپ کرنا ہے آرٹس کرافٹ کرنا ہے جو بھی کرنا ہے نا میں سب آپ کو دوں گی لیکن آپ نے سب کچھ جو ہے نا وہ گھر کے اندر کرنا ہے گھر سے باہر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا کیا یوز کرتے ہیں تو اب جب باہر جاتی ہیں تو میں نے ان لوگ کو ٹرانسپیرنٹ لیپ گلاوس آ کر دیئے ویسلین کی شکل ہے یا چھوٹی کریمز ہوتی ہیں ہے کچھ بھی نہیں اس کے اندر میں نے فینسی باکس لے تھے اور اس کے اندر میں نے چھوٹی سی ڈیویا رکھ دیتی جس کے اندر لوشن تھا اور ویسلین تھی اور پورڈر رکھ دیا تھا تو اب میں نے ان کو بتایا بیٹا اس طرح سے پورڈر یوز کرنا ہے آپ نے انڈر آرمز میں یوز کرنا ہے گلے پر یوز کرنا ہے فیس کے اوپر آپ نے یہ والی کریم یوز کرنی ہے مکس ہوا ہوئے تو وہ اتنی خوشی سے لگاتی ہیں اللہ کا شکر ہے at this time مجھے ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے انشاءاللہ جیسے جیسے گروہ ہوتی جا رہی ہیں ویسے ویسے میں ان کو اور چیزیں بھی بتا دی جا رہی ہوں میں نہیں چاہتی ان باتوں کو میں تھوڑا سا اور لمبا کھینچوں انشاءاللہ اس ٹاپک کیونکہ کوئی بھی بات آپ کر رہے ہو اس کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں آپ ہر پہلو پہ ایک ہی ویڈیو میں بات نہیں کر سکتی ہے ایک ہی نشست میں بات نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی بھی کہ اگر آپ آپ کی بچیاں جو ہے نا وہ میک اپ بغیرہ کا اور اس ساری چیزوں کا انٹرس رکھتی ہیں تو آپ کم پیسوں میں کس طرح سے ان کو سیٹسفائے کر سکتی ہیں گھر کے لئے ضروری نہیں بڑے بڑے کاجل لگا کر اور بڑی بڑی جو ہے وہ کٹس لاکر ان کو دی جائیں نیل پولیشز کے باکسز کے باکسز بھرے میں ہوں میں انشاءاللہ وہ سارے آئیڈیاز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن آج کے ویڈیو میں یہی ختم کرتی ہوں اور اب میں بہت سارا خیال رکھے گا اور انشاءاللہ ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ آپ سے جل بات ہوگی جب تک کے لئے اللہ حافظ